دیکھیں ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹس ہیں زبیر بھائی نے جب ایسے چہرہ ہلایا نا مجھے پتہ چل گیا ہاں آپ یہ ہار گئے اب ان کو نہیں پتا انہوں نے وزیٹ ہی نہیں کیا اس علاقے کو لیکن زبیر بھائی یاد آپ بولیں گے اب میں کراس پائر کروانا چاہتا ہوں کہتے ہیں تو میں درمیان سے بھی آٹ جاتا ہوں بولیں آپ مزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے یہ ڈی ایچ ای ویلی لیوے بل کب ہوگا لگا دس سال بعد دس سال بعد اچھا ایک چیز اور آپ سے پوچھنی ہے کہ یہ جو ڈی ایچ ای ویلی کے جو یہ ورڈ آپ نے دیکھنا ہے بوگن ویلہ بوگن ویلہ ہاں بوگن ویلہ اور فور مرلہ کمرشل یہ ڈی لیور انہی میں اندازاً کتنا ٹائم لگے گا لیکن بوگن ویلہ کے اوپر ڈی ایچ ای بہت زوروں شوروں سے بہت تیز سے کام کر رہا ہے اور بوگن ویلہ کی ڈی لیوری ایکسپیکٹ کریں کہ لیس دن لیس دن 3 years یعنی 2 years تو ڈی ایچ ای خود بھی کہہ رہا ہے ڈی ایچ ایت ویسے 1 year کہہ رہا ہے لیکن i don't believe that less than 3 years less than 3 years لگے گا یہ زبیر صاحب کو ساتھ لے لیں اچھا سر اچھا یہ بتائیں کہ یہ ڈی ایچ ای ویلی میں ان دنوں ری سیل کیسا ہے یہ 2022 میں کیسا ہے ری سیل کا اس وقت کام کیسا جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے تیز جا رہا ہے بہت اچھا اور تیز جا رہا ہے so آپ کیا آپ آپ اگر جو ناظرین ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ہم 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کسی لیویبل جگہ پہ کریں یا kingdom sorry ڈی ایچ ای ویلی میں کریں دیکھیں جی میں ہمیشہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر سپورٹ کروں گا کہ rather than buying in a file or a promise to deliver go for a livable space livable space کا یہ ہوتا ہے کہ اگر promise to deliver downward بھی چلا جائے تو آپ livable space کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے اس کے other uses کر لیتے ہیں کہ چلو یار گھر بنا لیتے ہیں ادھر اچھا چلو یار کم سے کم plot تو ہے چار دیواری کر لیتے ہیں لیکن اگر livable spaces کی housing societies کو بہت زبردست نہ ہو حالی ایک بہتر وعدہ حریدنے کے لیے لیکن non-developed product جو بھی خاص طور پر پچیس تیس لاکھ کے اندر non-balloted files ملیں گی اور non-balloted files کے اندر یہ risk ہمیشہ رہے گا کہ کبھی ایسا ہو سکتا کہ وہ پانچ دس لاکھ روپے اوپر چلی جائیں اور جو چیز پانچ دس لاکھ اوپر نیچے اوپر جاک سکتی ہے وہ چار پانچ لاکھ روپے نیچے بھی آ سکتی ہے تو اس کے لیے تیار رہے اور پریشان نہ ہو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اچھا اچھا میں زبیر صاحب سے بھی question لوں گا لیکن آپ نے ایک بڑی بات کی کہ kingdom valley کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا بچ کے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بچے کیونکہ یہاں ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ difference آپ opinion بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور ہر ایک جو ہم دوست بیٹھتے ہیں ہر ایک کی راہ جاننا چاہتے ہیں kingdom valley کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ بات کرنے لگے تھے وہ میرے بہت سارے بہت سارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بہت اہتی ہیں میں اپنی اس بات کو آپ جاری کریں جاری رکھیں kingdom valley کے بارے میں میں کیا کہنے لگا تھا دیکھیں kingdom valley کو میں اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ currently اس کے پاس جو approval ہے پی ایٹی اے سے وہ ایک سو آٹھ ایکڑ کی ہے لیکن جس طریقے سے مارکٹ کے اندر ڈیلز اور فائلز بیچی جاری ہیں اور جتنی number of فائلز مجھے kingdom valley کی نظر آ رہی ہیں مارکٹ کے اندر although میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں اس کا کام کروں بہت سا میں نے کوشش بھی کیا کیونکہ اس کے اندر ریالٹیز بہت اچھے پیسے ہرنٹ کر رہے ہیں اور پیسے ہرنٹ کرنا میری بھی خواہش ہے اور ایم شور کہ میرے جیسے اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوگی لیکن اگر ایک سوسائٹی کا تجزیہ کروں اور جس طریقے سے جو ان کا سیلنگ پرنڈ ہے مارکٹ کے اندر کہ آؤ بھائی پچاس لاکھ روپے لے آؤ اور ہم سے سو فائلیں آ کے لے جاؤ ایکزیکیٹیو بلوک کی یا دیفنیٹلی جنرل بلوک کا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہوا ہوگا اور ایک پہ دو فائلیں یعنی ایک فائل کے پیسوں میں تین فائلیں آ کے ٹوٹل لے لیں آپ مارکٹ کے اندر سے اور پھر اس کے اوپر بائنگ سیلنگ اس طریقے سے ہوتی ہے یہ بہت بلک سیلنگ ہے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کی طرف سے اور اسی طریقے کی سیلنگ ہم نے دیکھی بلو ورڈ سٹی کے اندر اسی طریقے کی سیلنگ ہم دیکھ رہے ہیں 1947 ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر اور متعدد ہاؤزنگ سوسائٹی اس طریقے سے سیل کرتی ہیں اور جب یہ فارمیٹ آف سیلنگ مارکٹ کے اندر آ جاتا ہے تو اوبر سیلنگ ایک بڑی کنفرم چیز ہوتی ہے کہ بھائی اوبر سیلنگ تو ہوگی اس چکر کے اندر اور اوبر سیلنگ کو بیٹ ٹائم ہاؤزنگ سوسائٹی اس طریقے سے ٹیکل کرتی ہیں کہ بھائی چلو کچھ ریفرنڈ کر لو کوئی کس نے دے دو جو کس نے نہیں دے رہا اس کی کینسل کر دیتے ہیں تو یہ لیکن کیوں ایسا ہو ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کے ساتھ کے ایک ریالٹر ایک ڈیلر جو اس فائل کو اٹھاتا ہے اس کو سو روپے پروفٹ کے اوپر بیچنے کے لئے تیار ہو جائے تو مجھے اس طرح کی سوسائٹی سے ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو بیچنا نہیں چاہوں گا آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں ہم بیچنا چاہتے ہیں it is a buy and sell thing کہ آپ لینا چاہتے ہیں ہم دینا چاہتے ہیں ہم بیٹھے میں یہاں پہ دینے کے لئے تو اس پہ ہمیں آپ برا نہ جانیں اچھا اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کینگڈم میلی اسلام آباد کا آپ نے وزٹ کیا نہیں ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹس ہیں زبیر بھائی زبیر بھائی نے جب ایسے چہرہ ہلایا نا مجھے پاسل گیا ہاں آپ یہ ہار گئے آپ ان کو نہیں پتا انہوں نے وزٹ ہی نہیں کیا اس علاقے کو لیکن زبیر بھائی یاد آپ بولیں گے اب میں کراس فائر کروانا چاہتا ہوں کہتے ہیں تو میں درمیان سے بھی آٹھ چاہتا ہوں بولیں آپ ساتھ 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 السلام علیکم ساتھ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ اسے لوگوں کو دیکھیں جو ایمزری ایس کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور ایک آنیسٹ اور بولڈ اپینیل دیتے ہیں لوگوں کے سامنے تو لوگ کے لئے بھی انفرمیشن ملتی ہے اس میں اور ان کو اپنی فیوچر میں کسی بھی جگہ پہ انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ بنیادی انفرمیشنز جو ہر بندے کو ہونی چاہیے سپیشلی جو نیوکمرز ہیں ریل سٹیٹمنٹ انویسمنٹ کے لیے ان کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے اور آپ جیسے لوگوں کے جو اپینین ہیں وہ بہت وزن رکھتے ہیں چونکہ چل رہی ہے کرنٹ میں اسی کے پر بات چلانا آگے سے شروع کر دیتا ہوں کہ کیگنم ویلی کیگنم ویلی کو مجھے بہت زیادہ شوٹ کرنے کے اتفاق ہوئے from the beginning پہلے دن سے لے کے ابھی تک ان کو شوٹ کر رہے ہیں اور جیسے بات آپ نے کہی ہے مارکیٹ میں عام یوزر اس کا بھی ذہن اسی طرف جا رہا ہے کہ اگر اتنی زیادہ فائلز ہیں تو ان کو ایڈجیسٹ کیسے کیا جائے گا کیا لینڈ ان کے اگیس اتنی ہوگی اور کیا اتنی زیادہ لوگوں کو پلات دیے جا سکتے ہیں یہ ایک جرنل سوال جس بندے نے کیگنم ویلی کو وزٹ نہیں کیا اس کے ذہن میں ہیں لیکن جس بندے نے آگے کیگنم ویلی کو وزٹ کیا موٹا موٹا بھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ دیکھنے سے اندازہ ہو جانتا ہے کہ یہ لینڈ اگر یہاں سے یہاں تک ہے اور اتنی کلومیٹر یہ کتنی کلومیٹر کی لینڈ ہے جہاں پہ ان کے فلیگز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ مشینری کا ارث وقت شروع ہو چکا ہے تو بندوں نے ایک کی بجائے دو دو فائلز بوک کی ہیں مطلب اگر ایک بندہ نے کہا کہ میں نے ایک بوک کرنی ہے لیکن جب وزٹ کیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بھی کر رہا ہوں اپنے بھائی یا سسٹر کی بھی کر رہا ہوں شروع میں تھی لینڈ نہیں تھی ابھی آپ کہہ لیں کہ لاسٹ دو سے تین ہفتے میں بھی خوافی تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور ابھی بہت ساری ایسی لینڈ ہے جو وہ خرید چکے ہیں چکی ہے لیکن وہاں پہ بھی مشین دی پہنچا کے وہ سارے کنیکٹڈ کمپیکٹ پیس نہ ڈیفرنٹ بیسز کہ اے تھوڑی سی یہاں پہ تو تھوڑی سی وہاں پہ نہیں ساری لینڈ آپ اس میں جوڑی ہوئی ہے تو صاحب میں جب آپ وزٹ کریں گے تو بھی میرے خیال میں آپ کا اپنین بھی کافی ڈیفرنٹ ہو جائے گا کافی جو فرق ہے میں دیکھیں میں اس کے اوپر ممانیت نہیں کر رہا میں اس سے پہلے بھی یہی کہا کہ میں بھی اس کا کام کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کا موقع ملے کام کرنے کا میں نے اس کو ڈیزٹ نہیں کیا تو میں اس کو کوئی میں کوئی ڈائریکٹ فائر نہیں کر رہا اس کے اوپر ویسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اور ڈیفنیٹلی میں وزٹ کرنا چاہوں گا اور جس وقت انشاءاللہ چکری کی طرف آؤں گا کامران بھائی کو یا آپ کو کال کروں گا کہ بھائی مجھے بھی وزٹ کرنا یہ علاقہ انفورچنیٹلی اس طرف آنا ہی نہیں ہوتا ہے اسلام آباد میں جانا ہوتا تو وقت ہی نہیں ملتا اپنے علاقے سے تو جو اپنی ایکسپرٹیز والی سپیسز ہیں